ایر ترل کے بعد ترگن سب کا فیورٹ ہے وہ سب ایر ترل سے بہت الگ ہے کیونکہ وہ ایک عام تلوار سے نہیں بلکہ کلہاری سے لڑتا ہے اس نے بہت ہی مشکل زندگی گزاری پہلے اسے کروسیڈرز نے پکائے لیا پھر مونگولز نے اور پھر ٹرمپلرز نے اور اس کے دونوں بیویاں بھی شہید ہو گئی پھر بھی اس نے ایر ترل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور ہمیشہ اپنے قوس کیلئے لڑتا رہا دلی دمر کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے وہ ایک بہترین لوہار تھے اور سلمان چاہ کے ایک بہت اچھے ساتھی تھے دلی دمر کے انتقال سے پہلے انہوں نے ہر اسلاحہ بنانے کا راز ایک کاغس کے ٹکرے پر لکھ دیا جو انتقال کے بعد ایر ترل تک پہنچا دیا گیا دلی دمر نے اپنے دامات ترگت کے لیے ایک خاص کلہاری تیار کی تھی ایر ترل بے کے خاص فین ہونے کے ناتے انہوں نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بھی وہ ایکس بنانا سکھائیں اللہ اللہ ایک اللہ سے درنے والے کل مردی کا پڑھنے والے ہیں دین محمد کے رکھ والے شمیر کالت کے مطوالے ہیں رگ رگ میں ایمان بسا ہے شینوں میں قرآن بسا ہے رگ کے آگے جھونے والے ہیں جو ایکس ہے اس کو آج ہم آپ کو بنانا سکائیں گے یہ ایکس بالکل ترگت ال کی رپلیکا ہے بہت بہت اچھی بنیوی ہے بہت ایزی ہے بنانا سیف ہے بہت اچھی ہے لیٹس گو اس ایکس کو بنانے کے لیے جو میں نے ماتیریلز یوز کی ہیں وہ سارے گھر کے تھے کچھ بھی میں نے بہار سے نہیں خرید ہے یا امت ناشد کی الحیلو یاللہ مصر اس بہر الخیلو ہے سب سے پہلے لکڑی کو چھوٹے سائز میں کٹ لیجئے اس کی لیند تقریباً 25 انچز ہونی چاہیے اب اگلا کام یہ کرنا ہے کہ لکڑی کے اوپر والی کورنگ اتارنی ہے ایک شارپ چھوٹی لیں اور لکڑی کے لور پارٹ پر ماریں تاکہ ایک کٹ بن جائے اب اس کٹ کو یوز کرتے ہوئے باقی لکڑی کے اوپر سے بھی کورنگ اتار لیں لکڑی کو سمودھ کرنے کے لیے چھوٹی کا شارپ ایچ لکڑی پر رپ کرتے رہیں جب تک وہ بلکل سمودھ نہ ہو جائے اب ہے پینٹ کرنے کا ٹائنگ اس کو اچھی طرح سے براؤن ایکویلک پینٹ سے کور کر دیں اور ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں ایک سیٹ بنانے کے لیے کارڈبورٹ کا ایک پیس دیں اس پر دو بڑے سائز کے اور دو چھوٹے سائز کے ایک سیٹ ڈرو کریں اب سکسٹین چھوٹے سکویرز بھی ڈرو کر لیں اور پھر کٹ کر دیں ان سب کو آٹ آٹ سکویرز کو ایک ساتھ سٹیک کر دیں میرے سکویرز تھوڑے تیڑے میرے تھے تو اگر آپ کے بھی ایسے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ان سب کو آپ ٹیپ یا گلو کر دیں تاکہ کیوب نما چیزیں تیار ہو جائیں دو بڑے ایکس ہیڈز لیں اور اس پر دو چھوٹے ایکس ہیڈز کو پیسٹ کر دیں اب جہاں پر آپ کو ایکس کا ہینڈل چاہیے وہاں پر پینٹڈ لکڑی سٹ کر دیں اور اس کے دونوں سائیڈ پر سٹیک سکویر رکھ دیں لکڑی ریموو کر دیں اور دوسرا ایکس ہیڈ اوپر پلیس کر کے سب کو اچھی طرح گلو یا ٹیپ کر دیں میک شور کہ سب کارنز اچھی طرح جڑے ہوئے ہوں میں نے پورے ایکس ہیڈز کو اچھی طرح ٹیپ کر دیا تھا تاکہ سب کچھ انٹیکٹ رہے اب اس پر بلاک پینٹ کر دیں اور سوکنے رکھ دیں ایکس ہیڈ کی راؤنڈٹ ٹیپ پر سلور یا گری پینٹ بھی کر دیں وائٹ پیپر پر کائی ٹوائپ کے دو سیمبلز ڈراؤ کر کے انہیں کٹ کر کے ایکس کے دونوں سائیڈز پر پیسٹ کر دیں اب فائنلی ایکس ہیڈ کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے وہاں پر لکڑی کے ہینڈل کو گسا دیں اور بلاک ٹیپ سے مضبوط کر لیں اب کوئی بھی پرانا کالا کپڑا یا پرانی سی ٹیشٹ لیں اور اس سے چھوٹی اور بڑی سٹرپس کٹ لیں ایک لمبی سٹرپ کو ایکس ہیڈ اور ہینڈل پر ڈائیگنیلی ریپ کر لیں اور تھوڑا سا حصہ جو بچ کیا ہوئے گا اسے ہینڈل پر ریپ کر کے گلو کر دیں دو اور لمبی سٹرپس لیں اور لکڑی کے اوپر اور نیچے کی طرف ریپ کر دیں اب چھوٹی سٹرپس لیں اور انہیں ایک طرف سے جوائن کر لیں اس سے ایکس کے نیچے والے حصے سے اٹیچ کر دیں ترگت کی یہ شاندار ایکس تیار ہے اگر آپ لوگ بھی یہ بنائیں تو اس کی پکچر ہمیں انسٹرگرام پہ ضرور بھیجے گا ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ناو فر سم سنیمیٹک شوٹس سے پکچھتے ہیں بہت خوشی ہوگی اور موجود میدی ہے سمیں vanilla یہ کے ذریمی szکر کھے حقیanci